چاند رات کو تقریباً دو مہینے کے بعد آج چاند رات ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایک بڑی اور اچھی خبر نکل کر سامنے امران ریاض خان صاحب جو پچھلے دو مہینے سے لا پتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ جناب وہ کہاں غائب ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر نکل کر آئی ہے کہ امران ریاض خان صاحب کو بازیاب کرا لیے گئے اور اس حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں میں کہ کر کے آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اور یہ کوئی ایسے ہی without sources کی بڑیات پر نہیں کہا جا رہا ہے پاکستان کے نامبر وکیلوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امران ریاض خان صاحب عید جو کہ کل صبح ہے اپنے گھر پر منائیں اور یہ رات کے اس پہر واقعی میں ایک بہت بڑی خبر ہے بے تہاشا لوگ ہیں جو یہ دعائیں کر رہے ہیں یہ امید کرتے ہیں امران ریاض خان صاحب گھر واپس آ جائیں اور دو مہینے اس بات کو ہو چکے ہیں تقریبا دو مہینے نو آٹھ دن رہ گئے ہوں گے دو مہینے مکمل ہونے میں جب امران ریاض خان کو پولیس نے گرفتار کیا گیا گرفتار کرنے کے بعد تھانے میں بند کیا گیا اس کے بعد جیل میں بند کیا گیا اور اس کے بعد وہ کہاں غائب ہو گئے کسی کو کچھ نہیں پتا چلا لیکن بالاخر اللہ کا شکر ہے کہ رات کے اس پہر چاند رات کو ایک بڑی ایسی خبر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وید سلمان مرزا بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب چاند رات ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سب عید ہے اور سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے سب عید قربہ پر جانوروں کو قربان کریں گے یہ میرا بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ رات کے اس پہر میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور آج چاند رات کو سب سے لے کے تقریباً پانس سے چھے لوگ مجھ سے سوال کر چکے ہیں کہ کیا عمران ریاض خان صاحب واپس آگئے کیا ان کو بازیاب کرا لیے گیا کیا وہ عید اپنے گھر والوں کے ساتھ منا رہے تو آج ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے کیونکہ ایک اچھی خبر نکل کر سامنے آئی اور یقین جانئے دو مہینہ گزر چکا ہے عمران ریاض خان صاحب نو مہی کے واقعے کے بعد ائرپورٹ سے گرفتار ہوئے سب نے دیکھا جناب ان کو گرفتار کیا گیا گرفتار کرنے کے بعد ان کو تھانے میں بن کیا گیا پھر جیل بھیج دیا گیا اور اس کے بعد جناب وہ کہاں چلے گئے زمین کھا گئی آسمان نکل گیا کیا ہاں آگئے کدھر گئے کچھ نہیں پتا چل سکا اس حوالے سے ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئے اور لطیف کوزہ اور اعتزاز حسن صاحب یہ پاکستان کے نامور وکیلوں میں شمار کیا جاتا ہے بڑے شاندار وکیل ہیں بڑے زبردست وکیل ہیں اور انہوں نے لطیف کوزہ صاحب نے ایک میڈیا ٹاک کی اور اس کے اندر انہوں نے ایک ایسی گفتگو کی جس کے بعد یہ امید چلی ہے انہوں نے خوشخبری دی کہ عمران ریاض خان صاحب عید اپنے گھر والوں کے ساتھ بنائیں گے اس کی خبر کی بیسکلی بیگراؤنڈ ہے پہلے میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتوں آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور سننا ہے کیونکہ عمران ریاض خان صاحب وہ شخصیت ہیں وہ جنرلزم کی آپ سمجھ لیں کہ وہ تصویر ہے ان کو کسی چینل کی ضرورت نہیں ہے عمران ریاض خان صاحب موبائل لے کے کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائے وہ اتنی زیادہ ریٹنگ لے لیں گے جتنا ایک ٹی وی چینل کا پروگرام نہیں لے سکے کئی بھی موبائل لے کے بیٹھ جائیں ویڈیو بنانا شروع کر دیں اپلوڈ کر لیں یوٹیوب پر وہ سب سے زیادہ ریٹنگ لے جائیں گے یوٹیوب پر انہوں نے جنرلزم کو ایک نئی جدت فرہام کی ہے پاکستان میں ان کو پسند کرنے والا یا ان کو نا پسند کرنے والا ان کی شخصیت کے حوالے سے متاثر یا غیر متاثر ان کے نظریے کو ماننے والا یا نا ماننے والا ہر بندہ ان کو فالو کرتے ان کی دنیا بھر کے اندر فین فالوئی آپ ان کے جنرلزم کے طریقے کار پر سوال اٹھا سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جناب وہ ایک جماعت کی بات کرتے ہیں وہ ایک لیڈر کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ ہر ایک کو چور کہتے ہیں ڈکیت کہتے ہیں وہ ہر بات کا حل کہتے ہیں عمران خان ہے یا تحریک انصاف ہے آپ ان کی جنرلزم کے طریقے کار سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں لیکن کیا ان کو بنیاد یہاں خاصل نہیں ہے کیا ان کو بازیاب نہیں ہونا چاہیے آج صبح سے لے کے ابھی تک کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا بیسیکلی میں اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا سپریم کورٹ کے اندر ایک سماح چلنے احتزاز حسن صاحب نے ایک پیٹیشن دائر کی اور لطیف خوصہ ان کے وکیل ہے یہ پیٹیشن تھی جناب جو فوجی عدالتیں ہیں ان کے اندر سیویلینز کا ٹرائل نہیں چلنا چاہیے اس کیس کی سماح چلی نو رکنی بینچ بنا اس کے بعد پھر ساتھ رکنی بینچ بنا اسی دوران ایک گفتگو چلی اور اس میں میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی اور خاص طور پر عمران ریاض خان کے والے سے بات ہوئی لطیف خوصہ صاحب نے میڈیا سے آگے گفتگو میں یہ بات بولی کہ جناب عمران ریاض کے والے سے خاص بات ہوئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ عید اپنے گھر پر منائی عمران ریاض ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں رات کے اس پہر کچھ نہیں پتا کہ کہا ہے یہ سوشل میڈیا پر لوگ بازیاب کرا رہے ہوں گے تو وہ کرا رہے ہوں گے وہ قرار ہوں گے کرا رہے ہیں اچھی خبریں نکل کر آتی ہیں ابھی ایک ویڈیو میرے پاس آئی ہے میں اچھے اپنے ناظرین کوئی بات بولتا ہوں کہ جناب سلمان ڈاٹ ایمار زیڈ ڈبل اے کے نام سے میرا انسٹرگام آکاؤنڈ ہے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے فالو کریں مجھے میسج کریں گے میں آپ کو ریپلائیز ضرور کروں چار سے پانچ ویڈیوز میرے پاس ہیں اس میں ایک شخص ہے جس کی داڑی کافی زیادہ بڑی ہوئی ہے کافی زیادہ داڑی بڑی ویلچئر پر وہ بیٹھا وایا ہے امران ریاض جیسا لگ رہا ہے لیکن امران ریاض نہیں انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں امران ریاض بہال ہو گئے ان کی کیا حالت کر دیا ہے آپ یہ سوچئے کہ امران ریاض کے حوالے سے کیا کچھ خبریں نہیں پھیلائی گئی ہیں یہ تک کہا گیا کہ امران ریاض کی زبان کار دی گئی کیوں کار دی گئی کیونکہ ان وہ بولتے ہیں ان کے پاس عورتوں کوئی ہتیار نہیں ہے ان کے پاس زبان نہیں ہے جس سے وہ لفظوں کے تیر چلاتے ہیں تو یہ کہا گیا کہ ان کی زبان کار دی گیا ریپورٹرز ویڈاؤڈ بورڈرز کے ایک ریپورٹر نے صحافتی نہیں بلکہ سفارتی ذرا اس اس بات کی تزدیق کی کہ جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امران ریاض پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ زندہ نہیں بچا سوچی اس بات کا اندازہ لگائی یہ تک کہا گیا کہ ان کو اتنی مار پیڑ کی گئی ہے کہ جناب وہ کمہ میں چلے گئے پھر یہ کہا گیا کہ جناب وہ تو اخوانستان کے ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں سے کوئی انسان واپس بچ کر آتا نہیں ہے یوسف رضا گلالی صاحب کی بیٹے کو اقواہ کیا گیا تھا نا تو وہاں پر لے جائے گیا یہ تمام چیزیں ہوئیں آپ بتائیں یہ تمام خبریں ان کے گھر والوں تک پہنچتے ہوگی ان پر کیا گزرتی ہوگی ایک گھر کے اندر ایک ماں کا بیٹا ایک بیوی کا شہر بچوں کا باپ پچھلے دو مہینے سے لا پتہ ہے کوئیسس پر کیسس چل رہے ہیں سپریم پورٹ میں اسلامباد لہور آئی کورٹ کے اندر چل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بازیاب کرو پولس کہتی ہمیں پاس تو نہیں ہے بھائی سب سے پہلا سوال یہ کہ اگر عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عید اپنے گھر پہ منائیں گے اور ان کو بازیاب کر لیا گیا تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بازیاب کہاں سے کیا گیا کس سے بازیاب کیا گیا کیونکہ ہر ادارے نے آکے سپریم کورٹ کے اندر یا اس لہور آئی کورٹ کے اندر یہ بات بولی ہمارے پاس تو نہیں ہے بھائی ہمیں نہیں پتا ہے عمران ریاض خان کا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بازیاب ہوئے تو ہوئے کہاں سے کئی خبریں کئی ایسی چیزیں نکل کر سامنے آئیں اب یقین جانیے یہ ان لوگوں کے لئے تکلیف کا باعث بنتی ہے جس کے لئے وہ بہت زیادہ قریب ہی تھے میں ابھی تک آپ سے جو بات کر رہا ہوں عمران ریاض خان صاحب کا ابھی تک کچھ نہیں پتا یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان جلد بازیاب کر لیا جائیں گے یہ دعا ہو سکتی ہے یا پرمید انداز میں یہ بات کہہ سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت ابھی فیلال نہیں ہے خواہش ہو سکتی ہے آپ کی خواہش ہو سکتی ہے یہ میری دعا ہو سکتی ہے آپ کی دعا ہو سکتی ہے لیکن یہ حقیقت ابھی نہیں ہے خیر جناب اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن بھی رائے گزار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے جازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعا نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی